کیونکہ سیکس ایک ایسی ڈیزائر ہے ایک ایسی نیڈ ہے نیچرل نیڈ جس کے اندر بے انتہا شدت ہوتی ہے اس کے اندر تیزی بہت ہوتی ہے اور جہاں بہت تیزی ہوتی ہے وہاں دونوں راستے کھلتے ہیں سیکس کے اندر آپسسیو اور کمپلسیو بیہیویئر نہ ہو سیکس کے اندر جنون اور پاگل پن نہ ہو صرف چوبیس گھنٹے سیکس اور سیکس نہ رہے چوبیس گھنٹے میسٹر بیشن چوبیس گھنٹے پونڈ والے خیالات نہ رہے اور آپ اسی میں نہ الجے رہیں تو پھر سی میں ریٹینشن کی زوت نہیں ہے ایک ٹم بار بار آج کل مارکٹ میں معلوم کیا جا رہا اور بہت سوال اس کے بارے میں کیا جا رہا ہے نو فیب کیا ہے مشہور زمانہ ہے لوگ بہت پڑھ رہے ہیں اس بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں میرے پورٹل پہ بھی مسیار مرتبہ سوال کیا جاتا تو آج میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ان لائٹ کرتا ہوں بہت ڈیٹیل ویڈیو نہیں ہونے جا رہی ہے لیکن بہت کام کی ویڈیو ہونے جا رہی ہے سمجھیں نو فیب کیا ہے نو فیب بیسیکلی کیسے شروع پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک انسان ہوا کرتے تھے اور آج بھی موجود ہے الیکزنڈر روڈز ان کا نام تھا دو ہزار تین میں دو ہزار تین کے آس پاس کا زمانہ اور وہ وقت کی بات ہے کہ چائنیز ایک سٹڈی کی گئی اس سٹڈی میں یہ پایا گیا کہ جو لوگ ایک ہفتے کے لئے میسٹروبیشن چھوڑ دیتے ہیں ان کا ٹیسٹریسٹرون کئی گناہ بڑھ جاتا ہے یہ سٹڈی انہوں نے بھی پڑھی اس سٹڈی کو پڑھ کے ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا نے کلک کیا کہ کیوں نہ ہم میسٹروبیشن کو چھوڑوائیں لوگوں سے یا پورنوگرافی کو چھوڑوائیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں جس سے ان کا جو شاریڈک اور مانسک ہیلتھ ہے وہ بڑھ سکے امپروو ہو سکے اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک پورٹل تیار کی اپنی ایک ویب سائٹ تیار کی جس کا نام انہوں نے نو فیپ رکھا اور نو فیپ بسیکلی دو ٹرم سے مل کے بنا ہے نو نو کا مطلب آپ جانتے ہیں نہیں کسی کام کو نہ کرنا نو اور فیپ جو ہے یہ ایک سیوڈو ٹرم ہے بسیکلی اور اس کو یوز کیا گیا ہے کس طرح سے وہ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ اپنی سکن کو اگر کسی بھی جگہ تیز رگڑتے ہیں اس آواز کو اگر آپ نوٹس کریں میرے مایکرو فون کے ساتھ تو یہ جو آواز آپ کو فیپ فک کیا رہی ہے انہوں نے اس ٹرم کو یوز کیا فیپ کے نظر شکل میں اور دونوں کو جوڑ دیا نو فیپ یعنی کہ جب آپ اپنے پینس کو رگڑتے ہیں میسٹر بیشن کی کنڈیشن میں پوزیشن میں جب آپ اپنے پینس کو زور زور سے رگڑتے ہیں تو وہاں یہ آواز پیدا ہوتی ہے تو اس چیز سے انہوں نے اپنے ویب سائٹ کا نام رکھا نو فیپ تو بیسیکلی نو فیپ ایک ویب سائٹ ہے یعنی کہ ایک ٹول ہے جو انہوں نے تیار کیا جہاں لوگ آکے جڑ سکتے ہیں اور پورنو گرافی سے اور میسٹر بیشن سے کیسے بچا جائے ان کے ایڈکشن سے کیسے بچا جائے وہ راستے بتایا جائیں وہ طریقے بتایا جائیں اور ایک کمیونٹی کی شکل اس کو دے دی گئی یعنی کہ کمیونٹی جیسے کچھ لوگ اکٹھے ہو کے کسی ایک کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب اپنے اپنے آئیڈیاز اس کے اندر رکھتے ہیں اسی طرح سے اس نے بھی ایک شکل لی اور ایک بہت بڑی کمیونٹی کے شکل میں یہ لوگ بن گئے اور نو فیپ اس ویب سائٹ کا نام انہوں نے رکھا اور اس کے نیچے یہ لوگوں کو کمپلسیو اپسیسیو کمپلسیو جو سیکشل ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں اپسیسیو لی کرنا کمپلسیو لی کسی سیکشل ایکٹیوٹی کو جیسے میسٹرویشن ہے یا بہت زیادہ پورنوگرافی کا یوز ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو اور اس طرح کی ڈیس آرڈرز کو انہوں نے کیسے آپ بینہ کسی دوہ کے بینہ کسی میڈیکل ٹول کے کیسے امپروو کر سکتے ہیں یہ ایک لائن یوز کرا کرتے ہیں اکثر ریبوٹنگ یارسیلف یعنی کہ جس طرح آپ اپنے فون کو ریبوٹ کرتے ہیں آپ اپنے فون کو دوبارہ سے نوملائز کرنے کے لیے جو اس کے اندر بگز آگئے ہیں یا اس کے اندر کچھ میل سافٹریر کھس چکے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے آپ اسے ریبوٹ کرتے ہیں یا ریسیٹ کرتے ہیں یہ اس طرح کی لائنیں یوز کرتے ہیں اور آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن پروائیڈ کراتے ہیں کہ جہاں ایزیلی آپ کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنی فیلنگز کو اور وہ طریقے جان سکتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کیسے ان اپسسیو یا کمپلسیو بیہیویر سے بچ سکتے ہیں یہ اس نو فیب کا مطلب ہے یہ بیسیکلی کوئی نئی چیز نہیں ہے کوئی مومنٹ نہیں ہے کسی طرح کا یہ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے صرف چند لوگوں نے مل کے ایک کمیونٹی کو شروع کیا آپ لوگوں کی یا ان لوگوں کی مدد کے لیے کہ جو پورنگرافی کو چھوڑنا چاہتے ہیں ایکسیو میسٹروبیشن کو چھوڑنا چاہتے ہیں ایک کمیونٹی کی شکل لی اس کو بہت فیم ملا یہ بڑھتا چلا گیا سائنٹیفیکلی میڈیکلی اس میں کتنی جان ہے یہ اس ویب سائٹ کا ٹاپک ہی نہیں ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم آپس میں بیٹھ کے مشورے کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کوئی اچھے سیجیشنز دے دیتے ہیں کسی چیز سے اگر کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے تو اس طرح کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں لاکھوں کروڑوں لوگ جڑ چکے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں تو بیسیکلی اگر اس اسٹرکچر پہ ان کے نظر ڈالی جائے اور ان کے اس کام پہ اس پیٹرن پہ نظر ڈالی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے کوئی خرابی ہے ہاں کچھ لوگ نو فیب کو سیمن ریٹینشن سے جوڑتے ہیں اس پہ تھوڑی سی بات میں کروں گا جو آپ کو سننی چاہیے اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ دل کے کانوں سے سننا ہے جسم کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے بات سنی جاتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے بسیکلی اب یہاں سے جوڑتے ہیں کچھ لوگ کہ نو فیب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کمیونٹی کا پارٹ بنتے ہیں تو آپ نے اپنا سیمن روک کے رکھنا ہے آپ نے اپنے سیمن کو ڈسچارج نہیں ہونے دینا اسے ویسٹ نہیں ہونے دینا یہ بالکل الگ ٹاپک ہے یہ نو فیب کا پارٹ نہیں ہے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سیمن ریٹنشن کیا ہے دیکھیں سیمن ریٹنشن نام انگریزی کا نام ہے سیمن ریٹنشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو یہ سکھایا جائے یا یہ کرایا جائے کہ وہ اپنے ویرے کا ناش ہونے سے روکے ویرے کے خراب ہونے کو روکے ویرے کے بہنے کو روکے ویرے کے نکل جانے کو روکے اسے سیمن ریٹنشن بولتے ہیں اور اس سیمن ریٹنشن کا مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ویرے کا ناش ہونے سے روک لیں گے آپ اپنے ویرے کو باہر نکلنے سے روک لیں گے تو دو چیزیں بڑی آپ کے ساتھ ہو جائیں گی وہ دو بڑی چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ سوچ ہے لوگوں کی سنیے پہلی کہ آپ مانسک دماغی روحانی لیول پر آتمک لیول پر بہت اوپر چلے جائیں گے زیادہ کانسنٹریشن زیادہ سیلف کنٹرول زیادہ ڈیڈیکیشن اور آپ کے اندر آتمک گیان بڑھنے لگے گا اور دوسرا کانسپٹ ہوتا ہے کہ فیزیکلی بھی آپ بہت طاقتور ہو جاتے ہیں زیادہ ٹیسٹسٹیرون زیادہ مسلز زیادہ بون ماس زیادہ انتھوسیازم زیادہ انرجی یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آنی شروع ہو جائیں گے یہ ہے سیمن ریٹنشن کا مقصد اور مطلب سیمن ریٹنشن کو کئی اور نام سے بھی جانا جاتا ہے جیسے کوئٹس ریزرویٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں اسے سیمائنل کنزرویٹیوز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو سیکشول کانٹیننس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور کچھ پریکٹسز پوری دنیا میں ایسی کی جاتی ہیں جس کا یہ حصہ ہے جیسے چائنہ کی ایک پریکٹس ہے جسے کائی ین پو ینگ بھی بولا جاتا ہے جس کو کیریزا بھی بولا جاتا ہے کیریزا بھی ایک پریکٹس ہے اس کیریزا کے اندر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے ایک اور پریکٹس ہے جس میں اس کو یوز کیا جاتا ہے تانترک سکرکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور آپ کو ایک میں اور بزے کی بات بتاتا ہوں کہ سیمن ریٹینشن نام کوئی نیا نہیں ہے یہ نیا اس لیے لگتا ہے کیونکہ یہ انگریزی میں اب استعمال ہونے لگا ہے نہیں تو یہ پریکٹس صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں لوگ یعنی کہ جتنا پرانا انسان ہے اتنی ہی پرانی یہ پریکٹس کہہ سکتے ہیں کیوں وجہ ہے اس کی اب یہاں سے میں تھوڑا سا بات کی ڈائریکشن کو بدل رہا ہوں کہ سیمن ریٹینشن کی ضرورت ہے یا نہیں کیا اس کے سچ میں کچھ فائدے ہیں یا نہیں تو آئیے اس بارے میں سمجھتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ سیمن ریٹینشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ویرے کو نکلنے نہ دیں اب دیکھئے ویرے کو نہ نکلنے دینا یہ ایک اس پریکٹس کا ایک پارٹ ہے کہ ویرے کا ناش نہ ہو ویرے ویسٹ نہ ہو ویرے اگر شریر کے اندر رکے گا تو یہ ایک ایسا رس ہے آپ کے شریر کا یہ ایک ایسا پارٹ ہے آپ کے جسم کا جو آپ کو انتہائی طاقتور بنا دیتا ہے اگرچہ یہ ویسٹ نہ کیا جائے میں اس کانسپٹ کے خلاف ہوں میں اس پریکٹس کے اس لیے خلاف ہوں دیکھئے اس کے دو پارٹ ہیں جس کو آپ نے سمجھنا ہے یاد رکھئے کہ ہم کسی بھی پریکٹس کو ہمارے شریر کے لیے ہمارے آتمہ کے لیے ہمارے من کے لیے ہمارے جسم کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے اس سوال کے جواب کے لیے سب سے پہلے ہمیں شریر کو وہاں لے کے جانا جائے جہاں سے یہ شریر آیا ہے اور وہ ہے نیچر نیچر نے جب ہمارے شریر کو ڈیزائن کیا اور ہمارے برین کو ڈیزائن کیا تو اس کے لیے کچھ چیزیں اچھی اور کچھ چیزیں بری رکھی ہیں کچھ چیزیں اچھی اور کچھ چیزیں بری رکھی ہیں کچھ چیزیں نیچر نے آپ کے اندر ایک ریفلیکس اور انکنڈیشنل ریفلیکس کی شکل میں رکھی ہیں جسے آپ نہیں بدل سکتے جیسے آپ بھوک لگنے کو نہیں بدل سکتے بھوک لگنا آپ کی ایک ضرورت ہے وہ ایسی ضرورت ہے جس کو بدلنے نہیں جا سکتا تو اب جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو اس کو یہ بتانا نہیں پڑتا کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے ایسے ہی پیاس ہے پیاس کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ تمہیں پیاس لگے تمہیں پانی پینا چاہیے اسی طرح سے آپ کو اپنی اور ضرورتیں جیسے آپ کا اپنا پارٹی ہے آپ کا یورین ہے یہ بھی آپ کی ضرورتیں ہیں یہ آپ کی بارڈی آپ کو خود بتاتی ہے بلکل اسی طرح سیمن اور سیکس یہ بھی آپ کی ضرورت ہے لیکن پرابلم کہاں آتی ہے وہ سمجھئے جہاں سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں کہ سیمن کو روکنا ہے سیمن کو سٹور کرنا ہے تو بہت سارے کچھ پوٹنشل اور پاور پہنچ جائیں گی اور آپ کا شارعی کرمان سے ایک وکاس بہت تیزی سے ہو جائے گا اور کسی لیول میں جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ آپ سوپر مین بن جائیں گے یہاں سمجھئے یہ پرابلم ہوتی کیوں ہیں جب ہم اپنے کسی بھی نیچرل انسٹنکٹ کا اپنی کسی بھی نیچرل ضرورت کا یوز غلط کرتے ہیں اس کا یوز اوور یوز یا میس یوز ہوتا ہے تب وہاں جا کے پرابلم کریئٹ ہوتی ہیں اور وہاں سے ہمارے دماغوں کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور نئی نئی چیزیں نئی نئی پریکٹسز جنم لینا شروع کرتی ہیں اصل میں پرابلم ہوتی ہے کہ اس گہری بات کو سمجھنے سے ہم چھوٹ جاتے ہیں پچھڑ جاتے ہیں اور ہم کہیں یہ سمجھ نہیں باتے کہ بیسیکلی اس کی ضرورت کیا تھی جیسے میں یہاں ایکزامپل لیتا ہوں سیکس جانتے ہیں سیمن ریٹینشن کی ضرورت کیوں پڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی سیکس کو ایک قدرت انسٹنکٹ اور نیچرل نیڈ سے ہٹ کے استعمال کیا جائے گا تو اس کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی مثلا میں ایک ایکزامپل یہاں دے کے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگی ہے کھانا آپ کے لیے ہیلدی ہے کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے آپ کو پیاس لگی ہے پانی کی آپ کو ضرورت ہے کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے نہیں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ پانی نہ پیئے اپنی پیاس کو مارتے رہیے اس سے آپ طاقتور ہو جائیں گے کوئی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ اپنی بھوک کو مارتے رہیے مارتے رہیے مارتے رہیے روکتے رہیے اس سے آپ طاقتور ہو جائیں گے نہیں کیوں کیونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے تو کیوں سیمن اور سیکس کے بارے میں ہی یہ بات کہی جاتی ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں کیونکہ سیکس ایک ایسی ڈیزائر ہے ایک ایسی نیڈ ہے نیچرل نیڈ جس کے اندر بے انتہا شدت ہوتی ہے اس کے اندر تیزی بہت ہوتی ہے اور جہاں بہت تیزی ہوتی ہے وہاں دونوں راستے کھلتے ہیں اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی یہ دنیا میں کسی بھی چیز میں ہوگا جو چیز اپنے اندر بہت شدت بہت تیزی رکھتی ہوگی اس کا ایمپیکٹ سوسائیٹی پر بہت زیادہ پڑتا ہے دیکھیں اب میں ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ ایک لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں ان کی پیار میں کتنی شدی اور کتنا ایموشنل اٹیشمنٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کسی بھی ایکسٹریم لیمٹ تک یہ لوگ جا سکتے ہیں وجہ کہ دونوں کے ایموشنس بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیش ہو جاتے ہیں بیسیکلی سیکس ہماری ایک انٹینس نیڈ ہے ایک انٹینس نیڈ ہونے کی وجہ سے اس میں دونوں راستے کھلتے ہیں اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی دونوں راستے کھلتے ہیں اب کیا ہوتا ہے سیکس کا برا ورجن کیا ہے ایکسیسی میسٹربیشن ایکسیسی پارنوگرافی یہ بہت زیادہ سیکس کرنا سیکس کے پیچھے پاگلیاں مجنون ہو جانا سیکس ہی سیکس بس سیکس دماغ میں چلتے رہنا نتیجہ کیا نکلے گا شاری ریکرمان سے کمزوریاں اس لیے نہیں کہ آپ کے ویرے کا ناش ہو رہا بلکہ اس لیے کہ آپ کے برین اور باڈی کا اوور یوز اور خراب یوز ہو رہا ہے مس یوز ہو رہا ہے اسی کا دوسرا راستہ یہ تھا کہ ایک انسان اپنی ایکسٹریم نیڈ جب اس کے انداز سچی نیڈ پیدا ہوئی سیکس کی صحیح ضرورت پیدا ہوئی تو وہ اس نے اپنے ایک ڈیڈیکیٹڈ پارٹنر کے ساتھ پوری کری جو صرف بیوی کی شکل میں ہو سکتا ہے جو صرف پتنی کی شکل میں ہو سکتا ہے جو صرف اردھانگنی کی شکل میں ہو سکتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ سیکس کا اوور یوز یا مس یوز کیا جائے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ پاگلوں کی طرح کھانا شروع کر دیں تو کوئی بھی انسان کہے گا کہ بھوک تو اچھی چیز ہے کھانا بھی اچھی چیز ہے پر جس طرح آپ کھا رہا اس سے تو نقصانی ہوگا آپ پیاس کے نام پر پانی کے نام پر آپ دس لٹر پانی ایک بار میں پینے کی کوشش کرنے لے گا تو کوئی بھی اقل مند آدمی نہیں کہہ گا کہ یہ اچھی چیز ہے جبکہ پانی صحت کے لیے امرت ہے ستر پرسنٹ ہماری باڈی پانی سے بنی ہے تو پانی کتنا امپورٹنٹ ہے لیکن یہی پانی اگر زیادہ امپورٹنٹ بھی لے لیا جائے تو جان لے لیتا ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہاں ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کرنی ہے ایسا ہی کچھ سیکس کے ساتھ ہوا ایسا ہی کچھ ویرے کے ساتھ ہوا ہوا کیا کہ ایک کلچر چلا کہ لوگوں نے چونکہ یہ سیکس بہت ڈیپ اور بہت ایموشنل چاہت ہوتی ہے اس کے اندر بہت اوبال ہوتا ہے اس کے اندر بہت شدت ہوتی ہے بہت ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے راستہ بھی غلط چل لیا جاتا ہے نتیجہ وہی جو میں نے بتایا کہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اب جب سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو سوسائٹی کے جو کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ اچھا سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں اب وہ سائنس کو تو سمجھتے نہیں یا اتنی گہرائی اگر وہ جانتے نہیں باڈی کے بارے میں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سوسائٹی کو کیسے بچایا جائے اس برائی سے تو نئی نئی پریکٹس سے سامنے آتی ہیں انہی میں سے ایک نام ہے سیمن ریٹنشن کا جس نے صدیوں پہلے جنم لیا وجہ یہ کہ تب بھی سیکس کا اوور یوز اور میس یوز تھا اس اوور یوز اور میس یوز سے یہ دیکھا گیا کہ سوسائٹی کے اندر اور لوگوں کے اندر کمزوریاں اور بگاڑ پیدا ہو رہے تھے نتیجہ یہ کہ اس پریکٹس نے جنم لیا تو بیسیکلی اگر اس پریکٹس کو اس انگل سے دیکھا جائے کہ سیمن ریٹنشن کا مطلب یہ ہے کہ سیکس کے اندر اپسسیو اور کمپلسیو بیہیویئر نہ ہو سیکس کے اندر جنون اور پاگل پن نہ ہو صرف چوبیس گھنٹے سیکس اور سیکس نہ رہے چوبیس گھنٹے میسٹربیشن چوبیس گھنٹے پانڈ والے خیالات نہ رہے اور آپ اسی میں نہ الجے رہے تو پھر سیمن ریٹنشن کے زوت نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی ضرورت ہے یہ آپ کی ضرورت ہے اور ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس سے آپ اور میں آجز دھرتی پر موجود ہیں اگر یہ سیمن نہ ہوتا یہ سیمن اور یہ سیکشل ایکٹیوٹیز نہ ہوتی تو کیا کوئی بھی انسان اس زمین پر ہوتا قدرت تو خود آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے لیکن اس کا یوز کرنا سیکھئے اس کا یوز کرنا سیکھئے یہ بالکل ایک اگزامپل میں اور دیتا ہوں کہ کسی ایک آدمی کو جس کے اندر نہ تو انسانیت نام کی کوئی شہ تھی نہ پریم اور جنتہ کے لیے جذبہ کے نام کی کوئی چیز تھی وہ آدمی کو ایک آپ کوئی بہت بڑے مسنت پر یہ کسی بڑی پوزیشن پر بٹھا دیں آپ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے یہی سیکس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پٹینشل دیا گیا قدرت کی طرف سے کوئی مزہدار چیز آپ کو دی گئی جو آپ کی بقا کے لیے اس دھرتی پر آپ کے روکے رہنے کے لیے ضروری تھی لیکن اس کا میسیوز ہونے لگا اووریوز ہونے لگا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ بیماریاں پیدا ہونے لگیں پھر اس کو بچانے کے راستے نکالے گئے کچھ لوگوں نے سیمن ریٹنشن کی بات کری اور اس سیمن ریٹنشن نے آگے چل کے ایک بہت بڑا روپ لے لیا اور یہ باقا ایک پریکٹس کی شکل میں یوز ہونے لگا تو اس حد تک تو اگر اس کو کہا جائے کہ آپ نے اپنے سیمن کو ویسٹ کرنا ہے کیا ایکسیسیو اور اووریوز اپنے سیمن کا نہ کر کے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے لیے یہ کہا جائے کہ آپ بالکل سیکس کو چھوڑی دیں اور آپ کا ویرے باہر آنا ہی نہیں چاہیے تو یہ بات غلط ہے اگر ایسا کرنے لگیں گے تو پھر اس دھرتی کی بقا نہیں ہے پھر اس دھرتی کا کوئی اگزسٹنس نہیں ہے پھر انسانوں کا کوئی اگزسٹنس نہیں ہے یہ سمجھنا ضروری ہے یہ ایک بہت باریک سی بات ہے کہ اسے سمجھا جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں قدرت نے آپ کو لنگ دیا لنگ کے اندر اریکٹ ہونے کی تنڈنسی پیدا کری اگر قدرت کو آپ کے لنگ سے کوئی کام نہیں چاہیے تھا سوائی یورین پاس کرانے کے تو کیا لڑکیوں کی طرح آپ کے پاس بھی ایک صرف اتنا کافی نہیں تھا کہ یورین پاس کرنے کے لئے چھوٹا سا ہول ہوتا نہیں آپ کو پورا ایک لنگ دیا گیا اس لنگ کے اندر خون کی نلیاں ڈالی گئیں اس لنگ کے اندر نصے ڈالی گئیں اس لنگ کے اندر سپونجی ٹیشوز بنائے گئے جو ایک ضرورت پڑھنے پر پوری طرح تن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا کیا یہ آپ کی فیزیکل شعبہ کے لئے بنائے گئے ہیں ہرگز نہیں کیوں وہ چوبیس گھنٹے دن رات آپ کی باڈی کے اندر سیمن بن رہا ہے سپمس بن رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے کوئی مطلب ہے وہ مقصد مطلب اگر پتہ لگ جائے تو پھر اس کا فائدہ ہے لیکن اگر اس مقصد اور مطلب کا میس یوز یا اوور یوز ہونے لگے تو یہی سے بگاڑ پیدا ہوں گے اور اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لئے پھر غلط راستے بھی اختیار کی جاتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا جن کو معلوم نہیں ہوتا اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے پھر نت نئے طریقے نکالے جاتے ہیں جو بیسیکلی غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں تو اگر سیمن ریٹنشن کی بات کی جا رہی ہے کہ زیادہ سیمن کو ویسٹ نہ کیا جائے اور ایک ریل ضرورت پر ہی سیکس کو کیا جائے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمن کو کبھی نکالنا ہی نہیں ہے اس کے بینہ آپ برباد ہو جائیں گے آپ شریع روپ سے خراب ہو جائیں گے مانسی روپ سے آپ خراب ہو جائیں گے تو پھر یہ غلط ہے بس میرا مقصد یہ بتانا تھا کہ سیمن ریٹنشن کو کس انگل سے دیکھنا ہے ہاں اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی کی جاتی ہیں کہ آپ بینہ سیمن کو ویسٹ کیے بھی اورگازم حاصل کر سکتے ہیں آج کل یہ تیوریز بی مارکٹ میں بہت ہیں یہ باتیں بھی بہت ہیں اور اس کے پیچھے کچھ سچائی بھی ہے آپ بینہ سیمن کو نکالے بھی اورگازم کو لے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے سیلف کنٹرول اور ایک انٹنس پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر میرا ایک سوال ہے کر کیوں رہے ہیں کیا اس ضرورت کا اور اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں ہو سکتا تو میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ اوور یو اوور سیکس یا اوور سیمن ڈسچارج کیا جائے لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ زندگی پھر سیکس سے محروم رہ جائیں آپ شادیاں ہی کرنا چھوڑ دیں آپ بیویاں رکھنا ہی چھوڑ دیں آپ بچے پیدا ہی کرنا چھوڑ دیں ہرگز نہیں آپ پھر آپ اور میں کیوں ہیں ہم اس زمین پر وجہ کیا ہے ہم کیوں ہیں یہاں پر اگر اسی طرح سے سب کرتے چل جائیں گے تو پھر اس دھرتی کے ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور جب یہ دھرتی ہی نہیں رہے گی تو سیمن ریٹینشن کی ضرورت کیا رہ گئی پھر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں سیمن ریٹینشن کی ضرورت کہاں ہے ہم انسانوں کے لیے نا اگر ہم سیمن کو نکالیں گے نہیں سیکس کریں گے ہی نہیں تو ہم انسان ہی نہیں ہوں گے اور اگر ہم انسان ہی نہیں ہوں گے تو پھر ضرورت کس چیز کی ہے پھر اتنی بھاگ دوڑ کی ضرورت کیا ہے پھر اتنی لمبے چوڑے انتظامات کی جو ہم نے پوری دھرتی پہ پھیلا رکھے کیا ضرورت ہے تو یہ جاننا پڑے گا کہ ہم سے ہمارا شریر کیا چاہتا ہے اور اس کے لیے صحیح گیان کے لیے صحیح بات جاننے کے لیے کس سے ملنا ہوگا کوالیفائیڈ سیکسولوجس سے ملنا ہوگا وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کی ضرورت کیا ہے کتنا سیکس آپ کے لیے ٹھیک ہے کتنا سیمن کو ریٹین کرنا آپ کے لیے ٹھیک ہے کتنا نکالنا ٹھیک ہے یہ بات وہ لوگ بتائیں گے جو اس فیلڈ کے ایکسپارٹس ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت قیمتی سرمایہ اپنی قیمتی طاقتیں اور توانائیں اور اپنی جوانی ان چیزوں میں لگا دی کہ وہ جان سکے اس کی گہرائی کیا ہے تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اس بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ کوئی بھی سوال ہے تو آپ بے جھے جھے معلوم کر سکتے ہیں جس سے اور میں آپ کو زیادہ اچھا الیبریٹ کر سکوں اور بیٹر بتا سکوں تینکیو بیری مچ تینکیو بیری مچ